اچھا اب اسلامی اصول کے مطابق بھی اگر ہم بات کریں تو بھئی اسلام کے مطابق کون کر رہا ہے شادی آج، قرآنِ مجید کو پڑھونا اسلام کیا کہتا ہے شادی کے بارے میں؟ تو ہم جو قول و عیجاب کرتے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ تین دفعہ کہاں جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ہاں جی قبول ہے قبول ہے، اور پھر لوگ گواہ ہو گئے کہاں جی میرے سامنے انہوں نے عیجاب و قبول کیئے ہیں پبلک کو بتانا ضروری ہے، پبلک کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا ہو، انہوں نے بیٹھ کے بیٹھ کے برخہ اوڑ کے کہہ دیں، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، لوگ کہیں گے دیکھو یہ کیا کر رہا ہے کسی عورت کے ساتھ گھوم رہا ہے، ان کو تو پتا نہیں ہوگا لہٰذا یہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ کسی سے نکاح یا شادی کرتے ہیں اس کا پبلک آناؤنسمنٹ ہو، لوگ گواہ ہوں کہ یہ ان کا مہرج ہوئی ہے، ان کا رشتہ ہوا ہے، نکاح ہوا ہے اور لوگ آپ کو تنگ نہ کریں لوگوں کو سامنے بٹھانا، لوگوں کے سامنے کرنا، اس کا آناؤنسمنٹ کرنا اور لوگوں کو گواہ بنانا یہ ضروری ہوتا ہے اب ہر مذہب نے اپنے اپنے رسومات کے حساب سے یہ چیزیں نکاح میں ڈال لی ہیں اچھا اب اسلامی اصول کے مطابق بھی اگر ہم بات کریں تو بھئی اسلام کے مطابق کون کر رہا ہے شادی آج؟ قرآن مجید کو پڑھونا اسلام کیا کہتا ہے شادی کے بارے میں؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ مومن کی شادی مومنہ سے ہوگی، زاکر کی شادی زاکرہ سے ہوگی، موقن کی شادی موقن سے ہمارے مسلمانوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ مومن کے ہاں کیون ہوتا ہے؟ پتہ ہے کیا؟ ہمارے مسلمانوں کے اندر تو وہ ہندووں والی بات آگئی ہے ذات پات کہ یہ ہماری ذات کا نہیں ہے، اب تم کہاں سے یہ بےوقوفی کی بات لے آئے؟ اب یہ جو سید زادے ہیں بیچارے کرتے ہی نہیں ہیں؟ کیا ہم تو باہر نہیں کریں گے شادی ہم تو سید ہیں، اب اگر ان سیدوں سے یہ پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل تھی، اصل سید تو وہ تھے نا، تو انہوں نے کیا غیر سیدوں میں شادی نہیں کی؟ آپس میں تو شادی کرنے سے رہے وہ، تو انہوں نے غیروں میں شادی کی تب ہی سید کی کہانی آگے بڑھی نا؟ تم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہم غیر سیدوں میں شادی نہیں کریں گے؟ یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کی، اسلام کا تو نام رہ گیا ہے بس بھائی، باکہ تو بس ایسے ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کریں گے، یہ کیا بات ہوئی بھئی خاندان سے باہر شادی نہیں کریں گے؟ بھئی مسلمان ہو تو اسلام کے اصولوں کے مطابق کرو نا، اسلام کے اصول تو قرآن مجید میں درج ہیں، اب آپ کو یہی نہیں پتا کہ مومن ہیں آپ یا نہیں ہیں تو اسلام کے مطابق تو آپ ویسے بھی شادی نہیں کر رہے اور نہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ مومن کون ہے اور موقن کون ہے۔ اب جب سے یہ بات ہوئی ہے یہاں پر لوگوں کے اندر یہ شعور آیا ہے، لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ہے سرکار گوھر شاہی کی نسبت سے، سرکار گوھر شاہی کی فضل سے، تو اب وہ اس بار عمل کر سکتے ہیں، اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ میرے دل میں بھی نور ہے، اس لڑکی کے دل میں بھی نور ہے، چلو اب ان کا شادی جو ہے این اسلام اور قرآن کے مطابق ہو سکتی ہے۔ اچھا تو اب میں وہی بات لے آؤں اگر قرآن کی اٹھا کے کہ یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ اخلاق یہودی ہے، لیکن ان سب کے دلوں میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو قرآن کی شرط کے مطابق مومن کی مومنہ سے شادی ہونی چاہیے نا، یہ ہے تو سکھ اور یہ لڑکی مسلمان ہیں، اس کے دل میں بھی اللہ، اس کے دل میں بھی اللہ، تو دونوں مومنے کر دو شادی۔ کیوں بھئی؟ یہ ہندو ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ ہے، نور آ گیا تو مومن ہو گیا نا، یہ ہندو ہے، اس کے دل میں اللہ اللہ آ رہا ہے نا، یہ مومن ہو گیا، وہ عیسائی ہے، اس کے دل میں بھی اللہ اللہ آ گیا، تو کر دو شادی، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، اللہ کو کیا اعتراض ہوگا؟ اس لئے قرآن میں تو یہ لکھا ہے نا مومن کی مومن سے ہو جائے، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ مومن صرف مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں، عیسائیوں میں ہی ہوتے ہیں مومن، اُنہوں نے کیا گدی کو ہاتھ لگایا؟ مومن تو ہر وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا نور اتر گیا، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم ہو اُس کا، اللہ کا نام اور نور دل میں اتر گیا تو وہ مومن ہیں۔ یہ اللہ نے لسٹ بنائی ہے، اِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَالْمُسْلِمَاتَ، ہے نا یہیں پھنس گئے آپ، پوچھو کیسے پھنس گئے، ایک دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، اُس کو کافر بولتا ہے وہ اُس کو کافر بولتے ہیں تو دونوں میں مسلم کہاں ہیں۔ اور تم کم سنگھوں اپنے آپ کو تو سمجھو نا مسلم، بریل بھی اُس کو کہتا ہے یہ غستاخِ رسول ہے اور وہاں بھی اُس کو کہتا ہے کہ یہ مشرق ہے، تو مسلم کی مسلم سے شادی ہوگی۔ لیکن یہ مسلم کا concept تب صحیح ہوگا جب آپ بہتر فرقوں سے تہتر فرقوں سے نکل کر صرف سچے مسلمان ہوں گے، ابھی آپ مسلمان کدھر ہو؟ علامہ اقبال نے سو سال پہلے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو آج جو ہے وہ فرقہ وارد کے وجہ سے تو آپ کا مسلمان ہونا بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ یہ جو انڈیا پاکستان کا پارٹیشن ہوا تھا اس سے پہلے یہ جو لاہور کا علاقہ تھا، یہاں ہندو بہت تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے۔ خیر صرف لاہور ہی کیا، پورے پاکستان میں جو پاکستان کے علاقے ہیں تو ان دنوں پرتاب نامی ایک اخبار لاہور سے نکلتا تھا۔ تو پرتاب ہی اس کا ایڈیٹر تھا وہ ہی اس کا مالک تھا۔ تو پرتاب نے ایک دن اپنے نیوز پیپر میں لگا دی یہ خبر کہ سارے مسلمان کافر ہیں، اب مسلمان سارے پریشان ہو گئے، انہوں نے دعویٰ کر دی۔ کہاں یہ دیکھو، ہمارے اندر جو ہے، یعنی ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے، انگریز کی حکومت تھی، عدالت میں کیس چلا گیا۔ تو جج نے اس سے پوچھا، آہاں بھائی پرتاب، یہ تیرائی سٹیٹمنٹ ہے، ہاں جی میرا یہ ہے۔ تو نہیں چاپایا، ابھی بھی یہی کہتا ہوں، ہاں ابھی بھی یہی کہتا ہوں۔ اس نے کہا یار یہ تو تم لوگوں کی دل اظہاری کر رہے ہو، اس نے کہا یہ خیال میرا نہیں ہے مسلمان خود ہی کہتے ہیں یہ۔ تو جج نے کہا وہ کیسے، تو آپ نے کہا یہ مختلف فرقوں کے لوگ ہیں ان کو بلالو، ہر فرقے کا بندہ آ کر کے کٹیرے میں کھڑا ہو کر کے، شیعہ نے سنی کو کافر کہا، سنی نے وہابی کو کافر کہا، وہابی نے بریلوی کو کافر کہہ دیا۔ اب اس نے جج سے پوچھا کہ آپ بتاؤ یہ جتنے بھی فرقے والے آ کے یہاں تقریر کر کے گئے ہیں، سب نے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا ہے۔ تو یہ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، میں نے آج وہی بات ہیڈنگ بنا کے لگا دی ہے، تو میرا کیا خصور ہے؟ ہے نا؟ اور یہ سب ایک دوسرے کو کافر منافق ہی کہہ رہے ہیں نا؟ اب آپ تو حرف عام میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہابی بھی مسلمان ہے، بریلوی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، سارے مسلمان ہیں۔ لہذا شادیاں کر دو، لیکن ذرا ڈیپ تو جاؤ، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ مسلمان ہے کہاں؟ یہ اِنَّ مسلمینَ بَلْمُسْلِمَاتِ والی شرط تب پوری ہوتی ہے، جب نہ تو وہابی ہو، نہ وہ شیعہ ہو، نہ وہ بریلوی ہو، نہ یہ دیوبندی ہو۔ تو بھی سچا پکا مسلمان، وہ بھی سچا پکا مسلمان، تیرا نبی بھی وہی، اُس کا نبی بھی وہی، تیرا عقیدہ بھی وہی محمد کے بارے میں، اُس کا عقیدہ بھی محمد رسول اللہ کے بارے میں وہی۔ تو بھی حضور کو نور سمجھتا ہو، وہ بھی حضور کو نور سمجھتا ہو، تو بھی اُن کی شفاعت کا محتاج، وہ بھی اُس کی شفاعت کا محتاج، تب تمہارے عقیدے ملیں گے تو تمہارے نکاح اچھے ہوں گے۔ اب یہ ایک جگہ شیعہ ہے دوسری جگہ سننی ہے، ادھر وہابی ہے سامنے دیو بندی ہے، ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیو بندی، آگے پیچھے شیعہ سننی، ڈاڑی فرقہ بندی، بلے دا کوٹھا وچھ وچھاڑے، بلے دی قسمت بندی، یہ والا حال ہو گیا ہے۔ تو اب فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ جو مومن ہے اُن کی شادیاں کر دو، بھلے یہ ہندووں کا مومن ہے یا مسلمانوں کا مومن ہے۔ کیوں اللہ کو اِس کی پرواہ نہیں ہے کہ تُو کن کا مومن ہے، اللہ کو اِس کی پرواہ ہے کہ تیرے دل میں اُس کا نام اور نور ہے، اللہ کو صرف اِس کی پرواہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے کہہ دیا یہ، یوم لَا يَنفَو مَالًا وَلَا بَنُونَ کہ اُس روز یومِ محشر میں نہ بیٹے کام آئیں گے، تمہاری اولادیں نہ کام آئیں گی، نہ تمہارا مال کام آئے گا، پھر اِلَّا مَنْ عَتَىٰ اللَّه بِقِلْبِ السَّلِيمِ کے جو اللہ کے پاس قلبِ سلیم لائے، اب وہ قلبِ سلیم لانے والا تنویر حسین ہو یا مِتیش ہو، یا ڈیویڈ ہو، یا کوئی اور ہو، جس کے پاس قلبِ سلیم ہوگا اللہ کے وہاں وہ کامیاب ہے۔ قبر میں پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، اللہ تھوڑی پوچھے گا تیرا دین کیا ہے، اللہ تو یہ پوچھے گا قلبِ سلیم ہے، چل بیٹا آجا شاہ باش، نہیں ہے تو چل کلٹی ہو، اُدھر سے ہی بھاگا دے گا ارے یار اگر تیرے دل میں بھی شیطان اور اُس کے دل میں بھی شیطان اور اُس کے دل میں بھی شیطان تو کیا فرق پڑھتا ہے تیرا نام عبداللہ اور اُس کا نام رام داس، اندر سے دونوں شیطان تیرا نام عبداللہ اور اُس کا نام رام داس، رام داس اُپر سے ہی ہے نا، رام داس تو تب بنے گا جب من میں رام ہوگا، ورنہ داس ہی ہے تو ہو سکتا ہے شیطان کا داس ہو موسیقا موسیقا موسیقا